آج ہم پڑھیں گے جنیٹک ریکمبینیشن کے بارے میں جنیٹک ریکمبینیشن جو ہے ہمارے پاس اسے ہم اپٹین کرتے ہیں ایک پروسس کی طرح جسے ہم کہتے ہیں سیکشوال ریپروڈکشن تو جنیٹک ریکمبینیشن ہمارے پاس کس سے آ سکتی ہے سیکشوال ریپروڈکشن سے ہمارے پاس آ سکتی ہے تو سیکشوال ریپروڈکشن جو ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے یہ کیا کرتا ہے پروڈیوس کرتا ہے ہمارے پاس ڈائیورسٹی کیا پروڈیوس کرتا ہے ڈائیورسٹی پروڈیوس کرتا ہے اب یہ ڈائیورسٹی جو ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے ڈائیورسٹی کا مطلب یہ ہے کہ سیکشوال ریپروڈکشن میں ہمارے پاس جو ہے میلز ہوتے ہیں اور فیمیلز ہوتے ہیں تو ان دونوں کی جو جینز ہیں یا جنیٹک ریکمبینیشن ہے یا ان کے جو کروموسومز ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں ٹھیک ہے چیز جو کہ کیا کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈائیورسٹی لے کے آتے ہیں تو اب ہمارے پاس یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ تین طریقوں سے آتی ہے ٹھیک ہے چیز ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں The first one is that is independent assortment of کروموسوم ٹھیک ہے چیز ہمارے پاس جو سب سے پہلا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں independent assortment of the کروموسوم تو اب جیسا کہ اگر ہم اس کی بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ independent assortment جو ہے آپ پچھلی ویڈیوز میں پڑھ چکے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس reproduction کے لیے کیا چیز ضروری ہے that is meiosis ہمارے پاس کس چیز کی ضرورت ہے meiosis کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی تو meiosis کیا کرتا ہے جی meiosis ہمارے پاس formation کرتا ہے کیا کرتا ہے formation کرتا ہے ٹھیک ہے جی formation وہ کس چیز کی کرتا ہے formation وہ کرتا ہے gametes کی ٹھیک ہے جی کس طرح اس کو ہم reduction division بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کیا کہتے ہیں ہم اسے reduction division بھی کہتے ہیں یہ reduce کر دیتا ہے کس چیز کو number of کروموسوم کو ٹھیک ہے جی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو meiosis ہے ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس separation cause کرتا ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں پہ لکھ بھی لیتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ ہمارے پاس separate کرتا ہے اب separate کس چیز کو کرتا ہے یہ سپریڈ کرتا ہے ہمارے پاس homologous chromosome جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کو کیا کرتا ہے ان کو یہ سپریڈ کرتا ہے تو جب یہ homologous chromosome کو سپریڈ کرتا ہے تو جو ہمارے پاس daughter cells بنتے ہیں daughter cells کون سے ہوں گے daughter cells ہمارے پاس وہ cells ہیں جو کہ parents سے یا پہ جب ہمارے پاس دو different male اور female کے جو chromosome آپس میں ملتے ہیں اور جو single cells بنائیں گے وہ ہمارے پاس daughter cell ہوگا اس ڈاٹر سیل میں ہمارے پاس جو کروموسوم ہوں گے ان کی کمبینیشن جو ہے وہ کیا ہوگی وہ نیو ہوگی تو ڈاٹر سیل میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں نیو کروموسوم کمبینیشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طرح جو ہے انڈیپینڈٹ آسارٹ بینٹ آف کروموسوم جب کروموسوم میوسیس کے درمیان جو ہے یا میوسیس میں کیا ہوتے ہیں سیپریٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ٹھیک ہے جی تو تب وہ کیا کرتے ہیں جب وہ دوسرے کروموسوم کے ساتھ وہ پیر جب ملتے ہیں تو ہمارے پاس جو ہے نیو کروموسومل کمبینیشن بن دیا ہے اور جس سے جو ہے ہمارے پاس جو ڈاٹر سیل ہے اس میں ڈائیورسٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں اور بات کریں تو ہمارے پاس جو سیکنڈ جو ڈائیورسٹی کے لیے جو فیکٹر ریسپونسبل ہے اس کا نام ہے ٹھیک ہے جی کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس that is crossing over اب crossing over جو ہے ہمارے پاس کیا ہے crossing over کو ہم اس طرح define کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے that is exchange ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے exchange ہے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں that is exchange ہے کس چیز کا segments کا کس چیز کا segments کا ہمارے پاس کیا ہے exchange ہے اب یہ exchange of segment کس کے درمیان ہو رہا ہے homologous کروموسوم کے درمیان ہو رہا ہے homologous کروموسوم that is کروموسوم تو crossing over سے ہم کیا کہہ سکتا ہے کہ crossing over سے بھی ہمارے پاس جو ہے variation آ سکتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ crossing over کیا کرتا ہے promote کرتا ہے promote کرتا ہے کس چیز کو variation that is promote اور یہ کس چیز کو promote کرتا ہے یہ variation کو promote کرتا ہے اسی طرح اگر ہم ایک diagram لے لیتے ہیں اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ let's suppose ہمارے پاس یہ کروموسوم ہیں ہم یہاں پہ draw کر لیتے ہیں یہاں پہ پیئر کی شکل میں کروموسوم یہاں پہ موجود ہیں اور اسی طرح ہم دوسرے color سے بھی یہاں پہ کروموسوم draw کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پیئر اس کا ہو گیا یہ اس کا دوسرا پیئر ہو گیا تو یہ کروموسوم یہ کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایکسچینج آف سیگمنٹس کرتے ہیں میں just اس single one کو draw کر لیتا ہوں یہاں پہ کہ یہ ہمارے پاس just like یوں ہو جاتے ہیں یہاں پہ یہ اور اس کے ساتھ ہی اس کا دوسرا دوسرے کا جو پیئر ہے وہ اس کے ساتھ خونسائٹ کر کے یوں کر کے آپس میں اٹیج ہو جاتے ہیں تو جو ہمارے پاس resultant کروموسوم بنتے ہیں وہ کچھ یوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آدھا جو ہے اس کا portion آجاتا ہے اور آدھا جو ہے وہ اس دوسرے کا اس کا portion آجاتا ہے اس کو ہم یہاں سے extend کر کے ایسے بنا رہے تھے ٹھیک ہے جی جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ جو دوسرا جو ہمارے پاس نیا کروموسوم بنتا ہے اس میں ہمارے پاس جو یہ ہیں ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے ہمارے پاس let suppose میں کہہ اس کو اس کیلر سے بنا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس ایسے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ جو آپ کو یہاں پہ یہ سپارٹ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی جو change ہو گئے ہیں یہ کیا تھا ہمارے پاس یہ تھی ہمارے پاس crossing over اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ variation جو ہے وہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر ہم third example کی بات کریں تو وہ ہے ہمارے پاس random fertilization ٹھیک ہے ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is random fertilization ٹھیک ہے جی random fertilization ہم کسے کہتے ہیں random fertilization ہم اسے کہتے ہیں کہ اگر اگر ہمیں unique genetic چاہیے کیا چاہیے unique genetic decomposition چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس random fertilization کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے جی that is random fertilization ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو underline کر دیتے ہیں تو random fertilization جو ہے اس میں کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس shuffling ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کیا ہوتی ہے shuffling ہوتی ہے ٹھیک ہے جی jeans جو ہیں وہ shuffle کرتے ہیں کس چیز کی shuffling ہوتی ہے jeans کی اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس کروموسوم کی بھی shuffling ہوتی ہے تو جیسے اگر ہم دیکھیں let's suppose کہ اس کی example بلا میں سے لکھتے ہیں کہ let's suppose ایک خاندان ہے اس کے اندر کوئی specific disease ہے جیسے کہ ہم diabetes کی بات کرنا ٹھیک ہے جی diabetes ہے d e i s diabetes تو اگر اس فیملی میں let's suppose ایک فیملی ہے اس میں یہ diabetes کی بیماری ہے ٹھیک ہے جی اور وہ کیا کرتا ہے وہ فیملی میں ہی ان کی فیملی میریجز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی فیملی میں ہی کیا ہیں میریجز ہو رہی ہیں تو یہ diabetes جو ہے یہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے جی کیا ہوگا بڑھتا جائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا جنیٹک بن جائے گا تو اگر وہ کسی دوسری فیملی کے ساتھ اگر ان میمبر کی شادی ہوتی جن کو ڈائیبیٹس ہے تو اس طرح جو ڈائیبیٹس ہے اسے ہم ختم کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس رینڈم فٹیلائزیزیز جو کیا کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس نیو سپیشیز بناتا ہے ٹھیک ہے وہ نیو سپیشیز میں ہمارے پاس جو نیو ارگنیزم ہوگے جو نیو ہیمن ہوں گے ان میں ڈائیبیٹس نہیں ہوگی تو آج ہم نے پڑھا کس چیز کے بارے میں جی آج ہم نے پڑھا that is known as a genetic recombination کہ genetic recombination ہمارے پاس کیا ہے کس طرح ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ہمارے پاس فوائد کیا ہے تو آج ہم نے پڑھا genetic recombination کے بارے میں